اس میڈسین کا اپیوگ ملیریا کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کے اندر دو کمپوجیشن پائے جاتے ہیں یہ دونوں ملیریا کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں جیسے کی جرنلی ملیریا دو پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کی پہلا پلازموڈیم بائی ویکس ہوتا ہے اور جیسے کی دوسرا فیلسی فیرہ ملیریا ہوتا ہے اس میڈسین کا اپیوگ ملیریا کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے ملیریا ملیریا ایک ایسا روگ ہوتا ہے جس میں روگی کو سردی اور سیردرد کے ساتھ کئی بار بخار بھی آتا ہے جیسے کی جب اسے بخار آئے گا تو اسے تھندھک کے جیسا محسوس ہوگا اس کی بوڈی بہت زیادہ تھنڈی سا اسے محسوس ہوگا اسے تھنڈ لگے گا ایسا لگے گا کہ وہ دو چار پانچ چدھر اوڑ لے جیسے کی بخار یہ آپ کو صبح کے ٹائم آ سکتا ہے یا پھر سام کو ٹائم آ سکتا ہے جب بھی آپ کو بخار آئے گا تو آپ کو تھنڈی بہت زیادہ لگے گا یعنی تھنڈی کا احساس بہت زیادہ ہوگا اور جیسے کی وائرل بخار کی سمسیاں بھر دوکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یا پھر کسی کو ڈینگو بخار کی سمسیاں رہتا ہے تب بھی دوکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیو کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیاں رہتی ہے یا پھر کس پرکار کی تکلیف رہتی ہے مریج کو تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ میڈسین ایک دن میں کتنا ٹیبلٹ لینا ہوتا ہے جیسے کی یہ ٹیبلٹ کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس ٹیبلٹ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے پیرا سائٹک ڈیزیز اور ملیریا کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے سیویر فیلسی فیرم ملیریا کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کا اپیوگ سیری برل ملیریا کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے سیری برل ملیریا کی سمسیہ میں بھی ملٹی ڈرگ رجسٹینس ملیریا کی سمسیہ میں بھی اس میڈسین کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی جب ملیریا کسی بھی دوہ سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے ملیریا کی پرابلب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیلسی فیورا ملیریا کو ٹھیک کرنے کا کام یہ دوہ کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا جیسے کی جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دوارہ مریج کی ستھی اور اس کی دکت اور اس کی پریسانی کو دیکھتے ہوئے اس کے ایج اور اس کے باڈی ویٹ کے انصار اس دوا کا ڈوج ندھارت کر کے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس دوا کا ڈوج جو ایڈلٹ میں یعنی بڑوں میں جو اس دوا کا ڈوج ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ دن میں دو بار لینے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے جب کسی کو ملیریا کی سمسیہ رہتا ہے تب اور جیسے کی یہ میڈسین ڈاکٹر کے دوارہ تین دن تک یعنی ثری ڈیج یہ دوہ لینے کے لیے بتایا جاتا ہے مریج کو اور جیسے کی جو اس دوہ کا ڈوج ہوتا ہے ڈاکٹر کے دوارہ بچوں میں جو دیا جاتا ہے 1.6 ایم جی پر کیجی بوڈی بیٹ کے حساب سے یہ دوا بچوں میں تین دن تک دیا جاتا ہے یعنی 3 ڈیز بچوں میں یوز کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میٹسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میٹسین کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہ سکتی ہے آپ کو ڈیجنس کی پرابلوں ہو سکتی ہے آپ کو نید نہ آنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور یہ دوا لینے کے بعد میں آپ کو ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا اگر سائیڈ ایفیکٹ ہوگا تو آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گا اور جیسے کی ڈائریا کی سمسیہ ہو سکتی ہے ایچین کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ سب سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں تو ترنت اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس سے سمپرک رہے جیسے کی جو اس دوا میں ہمارا کمپو جیسن ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے ایرثیمر اور دوسرا ہوتا ہے لومی فینٹرائن ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جب کسی کو ملیریا رہتا ہے تو اس میں کیا کیا لچھڑ دکھائی دیتا ہے جیسے کی ملیریا ایک پرجیبی بیماری ہے جو موسم کے انصار بدل سکتی ہے اور جیسے کی یہ پورسے مہلائیں اور بچوں کو پرباویت کرتا ہے اور جیسے کی جب کسی کو ملیریا کی سمسیہ رہتا ہے تب اس سمیں بخار کی سمسیہ آتا ہے اسے تھنڈک لگتا ہے اس کا جو بوڈی ہے یہ کرے گا کہ دو تین چدر یا پھر رجائی اوڑ لے اور جیسے کی تھنڈ لگنا یا پھر پسینہ آنا یہ بھی ملیریا کا لچھڑ ہو سکتا ہے سیر میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے تنہ اور تھکان کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے الٹی اور بےہوسی کی بھی اوستہ ہو سکتی ہے ملیریا کی کنڈیسن میں خون کی کمی کے کارٹ گمبیر بیماریاں میں بھی ملیریا کی سمسیہ ہو سکتا ہے اور جیسے کی آکھ کے پاس خون کی لائن بننا یہ بھی ملیریا کا لچھڑ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اور بھی لچھڑ ہو سکتا ہے ملیریا کا ملیریا ایک مانو روگ ہوتا ہے جو مچھڑ کے کارٹنے سے ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں ڈاکٹر کے دورہ ملیریا کی سمسیہ میں کیا کیا کھانے کے لئے بتایا جاتا ہے جیسے کی ملیریا میں آپ کو سب کھانے کے لئے بتایا جاتا ہے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوتا ہے جیسے کی جس میں پھل سبجی دال انڈے میٹھ اور دودھ بھی سامل رہتا ہے کیونکہ یہ بیٹامین منینر اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور جیسے کی سریر کو مجبوطی دیتا ہے یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کے دورہ کھانے کے لئے بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی دکت اور بھی کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ایک بار سمپرک جرور کریں کبھی بھی کوئی میڈسین کوئی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں مجھے دیتا ہے